السلام علیکم بہت مزے کی ویڈیو ہے آپ نے کمپلیٹ دیکھنی ہے کچھ حقائق آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ ہے ہینا پرویز بٹ مسلم نون کی ایک بہت ہی فیمس سیاستدان ہے فیمیل بہت ایکٹیو رہتی ہے سوشل میڈیا پر اسمبلی میں اور میری بھی خود فیوریٹ سیاستدان ہے یہ ٹھیک ہے خواتین سیاستدانوں میں سے کل کی بات ہے پنجاب اسمبلی کے بلکل باہر سٹوڈنٹ کا مارچ چل رہا تھا وہاں پر یہ ان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے یا سولیڈیریٹی جیسے کہا جاتا ہے اس کے لیے یہاں پر آئی تھی مریم نواز بھی باہر یہاں پر پہنچی تھی مریم نواز کے حوالے سے میں دوسری ویڈیو میں بات کروں گا لیکن ادھر صرف اور صرف ہینا پرویز بٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پر کیا ہوا ان کے ساتھ آپ دیکھتے جائے یہ خاتون ہے ایک آنٹی ہے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے انہوں نے اتنی سیلفیاں بنائی اتنی سیلفیاں بنائی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اندازہ نہیں رگا سکتے اور میں حیران تھا کہ ان کی ایج دیکھے ان کی حمد دیکھے آپ بلکل آنٹی کے پیچھے اب یعنی کہ ہنا پرویز بٹ کے بلکل بیک سیٹ پہ ایک بندہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت مسکراتا ہوا یہ بلکل بیک سیٹ پہ چمڑا رہا پوری پریس کانفرنس کے دوران بلکل چمڑا ہوا تھا یار یہ خاتون سیاستدان ہے اور یہ کوئی آپ کی استعمال کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے سیاستدان جو ہوتے ہو پبلک پاپرٹی ہوتا ہے لیکن اس طرح سے اس طرح سے نہ کیا کریں آگے دیکھتے جائیں سین آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ کالے شرٹ والے بھائی کو دیکھیں آپ سیلفیاں انہوں نے تقریباً پانچ سے چھے منٹ یہاں پر صرف سیلفیز بناتے رہے اب آگے آتے چاہیے والے بھائی صاحب یہ ان کا بہت زبردست سین تھا اب چیک کریں ان کے ہاتھ میں ابھی سے موبائل ہے اور ویڈیو شروع ہو چکی ہے یہ ویڈیو چل رہی ہے ہینہ پرویز بٹ جو ہے اپنے یہ وقالہ حضرات ان سے بات کر یہ چمڑنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل پاس جا رہا ہے بار 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 کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے ان کے پاس چلا جاؤں وہ بچارہ ریپورٹر یا اینکر جو بھی ہے نیو نیوز کا اینکر تھا اس نے کوشش کی کہ بھ یہاں پہ کھڑا ہے اشارہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے بس بس میں آپ کو نہیں کرتا اور پیچھے دیکھیں بندرے موبائل اٹھا رہی ہے یہ دیکھیں یہ والا آدمی آگیا بلو شرٹ والا بوائے اب یہ دیکھیں اب یہ بلیک شرٹ والے کو دیکھیں بلکل اپنا پوز بنائے گا بال سیدھے کرے گا زبردست قسم کا اوہینہ پرویز بچاری ریڈی ہے نہیں ریڈی آپ نے بس کپتہ نے کیا سمجھ کے جو بس آیا آپ نے یہ دیکھیں ابھی تک لگا ہوا ہے ابھی تک یہ لگا ہوا ہے یہ نہیں ہٹ رہا یہاں سے میرا کیمرہ ہل رہا تھا کیونکہ رش بہت تھا بہت ہی رش تھا مارچ کرنے والے لڑکے یہاں پر بیس پچیس تھے اور سیلفیز لینے والے پچاس سارتے جو لاہور کے لوگ تھے مارچ والے بہت ڈیسنٹ لوگ تھے بہت ہی ڈیسنٹ لوگ تھے آپ دیکھتے جائیں آگے آگے کیا سین چلتے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھیں ابھی تک یہ لڑکا سیلفیز بنا رہا ہے اس کا دل نہیں بر رہا یعنی کہ سات آٹھ ملٹ ہو چکے ہیں اور یہ لڑکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں چیک کریں ہر پوز میں ہر پوز میں سیلفی بنائی جا رہا ہے اور یہ تھک نہیں رہا یہ دیکھیں ہمارے حالات ہے یار یہ فیمل پولٹیشن ہے بچاری تیار ہے نہیں ہے اس وقت کوئی بھی پوز ہو سکتا ہے ان کا دوبٹہ اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن آپ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا یہ دیکھیں اب یہ والا پوز اچھا لگ رہا کیونکہ سولیڈریٹی کے لیے بنوایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پبلک مارکٹنگ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر پکچر جانی چاہیے یہ بھائی صاحب بڑے عرصے سے وہ دور کھڑے تھے وہ درخ کے پاس پیچھے والے جہاں پر پولیس والے کھڑے تھے وہاں سے چلتے چلتے آرام سے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اندر گسو اور انہوں نے اپنی جیف سے موبائل بھی نکالا اب آگے چلتے جائیں اب دیکھیں وہ بلو شرٹ والا پیچھے ابھی تک کھڑا ہے پیچھے چمڑ کر ٹھیک ہے یہ بندہ یہاں سے ہیلا نہیں ہے اس پوری پ بندہ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ بندہ تقریباً سترہ اٹھارہ منٹ یہاں پر کھڑا رہا گورتا رہا یہ بھی جناب کوشش کر رہے ہیں کہ بس اندر گھل جاؤں اب یہ جن لوگوں کے سر جھکے ہیں یہ صرف اپنی سیل فیز دیکھ رہے ہیں اچھی بنی ہے یا نہیں بنی اب آپ دیکھیں یہاں پر دوبارہ ایک مرتبہ سے یہاں یہ حضرت یہ ٹوپی والے بھائی صاحب جو بلکل رائٹ سیٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کتنا پیچھے تھے اور کہاں تک پہنچ اب یہ دیکھیں یہ یلو شرٹ والا بوائی ہے بلکل سات چمڑ کر کھڑا ہے بلکل سات چمڑ کر کھڑا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے ہینا پرویز برٹ صاحبہ بہت اچھی سیاستدان ہے بڑی ایکٹیو ہے پی ایم بلین میں آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں جس وقت مریم نواز گفتگو کر رہی تھی وہ مسلسل ویڈیوز بنا رہی تھی بس یہی دکھانا اور یہی بتانا تھا کہ یہ سیاستدان آپ کی پبلک پرپرٹی ضرور ہے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے ہلکے میں کام نہیں کرے ہم نے آپ کو کس لئے الیکٹ کیا کوئی بھی معاملہ اس طرح ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہ آپ وہ کہی بھی پہنچے اور آپ جا کر سیلفیاں بنائیں اور وہ کسی بھی پوز میں دپٹہ ٹیک کر رہی ہو نہیں کر رہی ہو کوئی بھی ان کا پوز ہو سکتا ہے خواتی ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے نہیں تو پھر تصویروں کا کچھ بھی بنا کر یوز کیا جا سکتا ہے پھر ان کی عزت اچھالی جاتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ سوشل میڈیا بل خصوص ٹویٹر پر اگر ان کے مقالفین ہیں وہ فیکٹس اور فگرز نہیں دیکھیں گے کہ وہاں پر ایکچول کیا ہوا لیکن وہ ایک تصویر سے کیا کچھ بنا سکتے ہیں اور کیا کچھ بنا ہے ماضی میں وہ آپ کے سامنے یہ تو کم از کم خدا رہا خیال کیا کرے ایسی جگہوں پر یہاں پر بہت سارے کیمرے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ انفرمیشن پسند آئی ہو تو یار لائک کرے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ